بولی ووڈ انڈسٹری میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والی اداکاراؤں کے نام کی فہرست سامنے آ گئی ہے میڈیا رپورٹس کے انتابق مہارت کے خبر رساں ادارے نے اداکاراؤں کے معافضے کی تفصیلات جاننے کے لیے بولی ووڈ کے اندرونی ذرائع سے بات کی جنہوں نے بولی ووڈ کی ٹوپ نو حسیناؤں کے معافضے کے بارے میں بتایا ہے ذرائع نے بتایا کہ اس وقت بولی ووڈ میں دیپی کا پڑکون سب سے زیادہ معافضہ لینے والی اداکاراؤں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں جبکہ سب سے کام معافضہ کنگنا رناوٹ تاپسی پننو کیارہ ایڈوانی اور کریتی سینن لیتی ہیں رپورٹ کے انتابق دیپی کا پڑکون اپنی ایک فلم کے لیے پندرہ سے بیس کروڑ بھارتی روپے کا معافضہ لیتی ہیں وہ زشتہ کئی سالوں سے یہی معافضہ لے رہی ہیں جس کی وجہ سے انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ اپنا معافضہ بڑھا ضرور سکتی ہیں لیکن اس میں کمی ہرگز نہیں کریں گی دیپی کا پڑکون کی حالیہ تینوں بولی ووڈ فلموں نے بوکس آفیس پر راج کیا ہے جن میں کال کی اے ڈی ٹو ایٹ نائن ایٹ پتھان اور جوان شامل ہیں جبکہ وہ بہت جلد اپنی نئی فلم سنگھم اگین میں بھی نظر آئیں گی اس فہرست میں آلیا بھٹ دوسرے نمبر پر موجود ہیں جو اپنی ایک فلم کے لیے پندرہ کروڑ روپے بطور معافضہ وصول کرتی ہیں وہ اپنی سپر ہٹ فلموں اور جاندار اداکاری کی بدولت انتہائی کم عرصے میں بولی ووڈ کی ٹوپ اداکاراؤں میں شامل کی گئی ہیں بولی ووڈ میں بیبو کے نام سے مشہور ہونے والی اسٹار کرینا کپور کا نام فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے کیونکہ وہ اپنی ایک فلم کے لیے آٹھ سے گیارہ کروڑ روپے معافضہ وصول کرتی ہیں اور وہاں سال کے آغاز میں کرینا کپور کی فلم کریو ریلیس ہوئی تھی جو بولی ووڈ کے لیے ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی ان دنوں وہ اپنی نئی دو فلموں دی بیکنگھم مرڈرز اور سنگھم اگین کی شوٹنگ میں مصروف ہیں بولی ووڈ کی باربی ڈول کترینہ کیف اور اداکارہ شردہ کپور آٹھ سے دس کروڑ روپے کے معافضے کے ساتھ فہرست میں بلترتیب چوتھی اور پانچویں نمبر پر موجود ہیں کترینہ کیف کو آخری بار سلمان خان کے ساتھ فلم ٹائگر تھری اور میری کرسمس میں دیکھا گیا تھا جبکہ شردہ کپور کی آخری فلم تو جھوٹی میں مکار تھی اب وہ بہت جلد اپنی اگلی فلم اسٹری ٹو میں نظر آئیں گی بھارتی میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی فہرست میں کریتی سیننن کیارا ایڈوانی کنگنا رناوت اور تاپسی پننو بلترتیب چھٹے ساتھویں آٹھویں اور نویں پوزیشن پر موجود ہیں یہ چاروں بولی ووڈ اداکارہیں اپنی ایک فلم کے لیے پانچ سے آٹھ کروڑ روپے واما افضا وصول کرتی ہیں بات کرتے ہیں بزنس ڈائکون کی بیٹی عشاء امبانی کی ایشیا کے سب سے امیر ترین خاندان کی صاحبزادی کاروباری شخصیت عشاء امبانی نے اپنی صاف شفاف جلد کے پیچھے چھوپے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے یاد رہے کہ عشاء امبانی دنیا کی گیارویں امیر ترین شخص مکیش امبانی اور نیتا امبانی کی بیٹی ہیں بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق شادی کے باوجود عشاء امبانی اپنی ذہانت اور تجربی کو والد مکیش امبانی کے کاروبار کو چار چاند لگانے کے لیے استعمال کرتی ہیں عشاء نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ میں خود کو کاربی باربی کا لکو دیتی ہوں کیونکہ مجھے کارس پر مبنی کھانا بہت پسند ہے جیسے کہ فرنچائز اور ٹوسٹ وغیرہ عشاء امبانی کا مزید کہنا تھا کہ میں نے کبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کو نہ نہیں کہا ہے مگر فی الحال میرا انسٹاگرام پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے عشاء امبانی کا بیوٹی سیکرٹ سے متعلق پوچھے گئے سوال کو جواب میں کہنا تھا کہ میری خوبصورتی کا راز ہے کہ میرے پاس کوئی راز نہیں ہے میری کوئی اسکین روٹین نہیں ہے میں نہ فیس واش استعمال کرتی ہوں نہ کوئی موسٹرائزر کریم اور نہ ہی کوئی سن بلوک انہوں نے اپنی پسندیدہ میڈ نائٹ اسنیک پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے علو بہت پسند ہے میں کسی بھی طرح کے پکے ہوئے علو شوک سے کھاتی ہوں